اس سمیں آپ دیکھ رہے ہیں ایک ملاقات خاص ویکٹیتو کے ساتھ ان سے ملیے نمسکار ان سے ملیے کارکرم دیکھنے والے آپ سبھی پربودھ درشکوں کا میں امن کوشک سواگت کرتا ہوں ان سے ملیے کارکرم میں ہمارے آج کے مہمان ہیں کرانا کمیٹی بھیوانی کے ادھیکش شری گردھاری لال مہتا جی شری گردھاری لال مہتا جی سب سے پہلے تو ان سے ملیے کارکرم میں ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں نمسکار شری گردھاری لال جی ہمارے درشک آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا جنم کب ہوا کہاں ہوا اور آپ کا پاریوارک پریچے کیا ہے میرا جنم بھیوانی میں 1950 کو ہوا میرے پتا جی شری گیانچن جی اور میری ماتا جی کا نام شری دیو کی بھائی جی اور میرے دادا جی کا نام شری موٹنداز جی ہمارے پریوار کے اندر ہم تین بھائی اور چار بہنیں ہیں اور میرے بھی آگے ایک لڑکی ہے ایک لڑکا ہے دونوں بیائے ہوئے ہیں اور سارا پریوار سب خوشی حالی میں ہے اور سب کام ٹھیک ٹھا گئے مہتا جی کرپیاں ہمارے درشکوں کو یہ ہے بتائیے کہ آپ کی شکشہ دکشہ کہاں ہوئی دیکھو آمن جی شروع میں میری سٹارٹنگ ایجوکیشن کی ہمارے جین چوک میں کیم پرائیمی سکول ہے چوتھی تک میں وہاں پڑھا اس کے بعد میں گورنمیڈ سکول میں پڑھا گیار میرے تک اس کے بعد میں نے گریجویشن کیا ویچ کولیج سے گرداری لال جی شکشہ پرابتی کے بعد پرتیک منوشے اپنے جیون کو چلانے کے لیے یا تو غیو سائے کرتا ہے یا نوکری کرتا ہے ہمارے درشک ان سے ملی کاریکلم میں آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اپنی شکشہ پوری ہونے کے بعد آپ کس شیطر میں گئے اپنے جیون یاپن کے لیے آپ نے کیا کیا ایسا ہے جی میں نے گریجویشن کرنے کے بعد میں دلی گیا وہاں سوشل ویل فیر ریابلیٹیشن ڈاریکٹ ریٹ میں میری ایل ڈی سی کی پورٹ تھی تو انیس سو چھنٹر کو میرے پتا جی یہاں رہتے تھے وہ گزر گئی اور ان کے بعد اب یہاں مارے پریوار کے اندر اور کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا اس لئے مجھے یہاں بیوانی آنا پڑا اور میں نے آکے اپنا یہ کریانے کا کاروبار جو میرے پتا جی چلاتے تھے اس کو میں نے سنبھالا آکے میتا جی سبھی لوگ جانتے ہیں کہ آپ کا ویکتتو ہے ایک ساماجک ویکتتو ہے میں بھی انیکو بارت جب آپ کی دکان کے آگے سے گزرتا ہوں تو میں نے اکثر دیکھا کہ آپ کی دکان پر انیکو لوگ ہمیشہ بیٹھے رہتے ہیں انسبلی کارکرم میں اب ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ یہاں بیوانی میں کن کن مکھے سنسطھاؤں سے کس روپ میں جڑے ہوئے ہیں اور کرپیہ یہ بھی بتائیے کہ آپ نے ان سنسطھاؤں کے مادم سے کون کون سے سیوہ کاریوں کو اپنے ہاتھوں سے سمپن نہ کیا ہے میں کریانہ کمیٹی کا پردان ہوں نگر ویہ پار منڈل کا وائز پریزنٹ ہوں اور ہماری اس سف سیوہ سمیتی ہے اس کا میں جنرل سیکٹری ہوں ہم نے اپنے کرانہ میں آنے کے بعد جب سے میں پردان بنا ہوں پہلے ہمارے کرانے کے دکانداروں کو کافی دکھتے ہوتی تھی ہمارے افساران دکانداروں کو کافی پریشان کرتے تھے سیمپل والوں کا ایک ہوا ہوتا تھا جو کہ ہمارے دکانداروں کو کافی 24 گھنٹے درسہ رہتا تھا حالانکہ ہمارے دکاندار جو کرانے والے ہیں ان کے اندر ایسی کوئی بات نہیں تھی لیکن ایک ہوا تھا کانون کا ہمارے جتنے بھی دکاندار ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ملاوڑ کا سودھا بیچیں لیکن سرکار کا جو سیمپلنگ کا طریقہ ہے وہ اس طریقے کا ہے کہ جس میں ہم کچھ ملاوڑ نہیں کرتے اس کے باوجود بھی وہ سیمپل فیل آ جاتا ہے اور دکاندار کو ہراشمنٹ ہوتی ہے ہم نے اس کرانا کمیٹی کے پردان بڑھنے کے بعد اس میں کاوی صدار کیا ہم نے جتنے بھی ہمارے فورڈ انسپیکٹر ہیں اور سی ایم او صاحب ہیں ان سے میٹنگیں کی میٹنگ کر کے ان کو سمجھایا کہ ہم کوئی بھی چیز دکاندار ہمارا نکلی نہیں بیچے گا اصلی بیچے گا اور شرط یہ ہے کہ ہمارے دکاندار کا مال اگر ٹھیک ہے تو اس کو ہراشمنٹ نہ کیے جائے تو ہم نے سب دکانداروں کے میٹنگ کر کے سب کو یہ سمجھایا کہ یہ ایک ہمارا دھرم ہے اور یہ ہمارا دائتو ہے کہ ہم پبلک کو جو بھی سودا دیں وہ اچھا دیں پیور دیں ہماری یہ کوشش رہی اور ہم اس کوشش میں پورا کھرا اترے اور جتنے بھی فورڈ انسپیکٹر آئے انہوں نے آکے ہمیشہ ہمارے کو ہدایت بھی دی بتایا بھی کہ آپ اس تحرکے کا سودا بیچو جس سے آپ کو بھی پرشانی نہ ہو اور ہم بھی پرشانی نہ ہو تاکہ ہم سمپل لے تو آپ کو دکتر آئے تو ہم نے اس کاریے کے اندر اپنے دکانداروں کا کافی سیوب بھی بھی لیا اور اس کام کو کرنے کے بعد ہمارا آج ہر دکاندار بہت سیٹسفائیڈ ہے اور وہ خوش ہے کہ اس کو پر یہ جو ننگی تلوار لٹک رہی تھی اب اس کو اس کا بہن نہیں ہے میتا جی آپ نگر ویپار منڈل کے اوپ پردھان بھی ہیں ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نگر ویپار منڈل کے اوپ پردھان کس پرکار سے بنے یہ سنیوگ کیسے ہوا اور اس کے تطویہ او دھان میں آپ جو سیوہ کاریے کر رہے ہیں کرپیہ ان کا بھی اُلےک کر رہے ہیں میں نگر ویپار منڈل سے اس لیے جڑا کہ شہر کے اندر ہمارے ویپاریوں کی بہت سمبسیہ ہیں میں پہلے کرانا کمیٹی سے تھا اب نگر ویپار منڈل کا یہ ہے کہ اس کے اندر ہماری اکیس جو ہیں یونین ہے ہر ٹریڈ کی ارے الگ یونین ہے ان کے ہم نے پردھان منایا ہوئے ہیں اور ان کا ایک دائتو دیا ہوئا ہے ان کو اس کے علاوہ ہمارے کسی بھی یونین میں کسی کو کوئی دکت ہوتی ہے تو ہم میٹنگ بلاتے ہیں نگر ویپار منڈل کی اور کوئی سمسیہ ہوتی ہے تو اس کا حل کرتے ہیں اب کئی باری کیا ہوتا ہے سرکار جاتی کرتی ہے اب بیچ میں ایک بار یہ ہوا تھا کہ ہمارے علوائی بھائیوں پہ ایک بٹھی ٹیکس لگایا گیا تھا تو ہم نے اس کا پورج اور ویرود کیا اور وہ سرکار کو ہماری اس بات کو ماننا پڑا اور انہوں نے جو بٹھی ٹیکس تھا وہ واپس لیا اور اس سے پہلے سرکار نے بھارے ویپاریوں پہ ٹریڈ ٹیکس لگایا تھا ٹریڈ ٹیکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ویپاری کام کرتا ہے اس سے وہ سرکار ٹیکس لیتی تھی اور ہم نے اس کا ویرود کیا کہ ہم ٹیکس تو پہلے سرکار کو ہر ایک چیز کا دے ہی رہے ہیں اور پھر ٹریٹ ٹیکس ہمارے چھوٹے چھوٹے دکندار ہیں ہم کس چیز کا ٹریٹ ٹیکس دے آخر اس بات کو ہمارے سرکار نے مانا اور وہ ٹریٹ ٹیکس بھی مارا کتب ہوا میتا جی ہماری سرکار نے ایک ابھیان بڑے جوڑ شور سے چلا رکھا ہے اور وہ ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ہم اس کے بارے میں آپ کے وچار جاننا چاہتے ہیں امان جی میرے کو تو اس بات کی بہت خوشی ہے کہ ہمارے دیش کے اندر ماننی یہ پردان منطری جی نے جو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا بیان چلایا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے یک کے اندر یہ بہت ضروری ہے اور پردان منطری نے ایک یہ کارکرم شروع کیا تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اس کو پورا اتاریں اس کے لئے پوری کوشش کریں اس کے لئے نگر ویاپار منڈل نے کچھ لے باری بھی جتنے بھی ہمارے نوراتروں کے اندر جہاں ہمارے میلے لگتے ہیں جو ہم اپنے مندیر ہیں ہم نے ہر مندیر کے اندر جا کے وہاں پہ بیٹی بچاؤ کا ابھیان چلایا اس کے ساتھ ہمارے نگر پریزد کے پردان بہوانی پرتاب سنگھ بھی تھے اور شہر کے جو گھڑ مانے نگریک ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ جڑے تو ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ ہم اس ابھیان کو کافی دور تک لے جائیں اور اتنے دور تک لے جائیں تاکہ جو یہ ہماری ادیشے ہے یہ ادیشے ہمارا پورا ہو مہتا جی ہمارے پردان منتری شریر نریندر موڈی جی نے ایک سپنا دیکھا ہے اور وہ سپنا ہے سوچھ بھارت کا اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے امن جی ایسا ہے جو سوچتا کا ابھیان ہے اور جو ہمارے نریندر موڈی نے شروع کیا ہے یہ بہت بڑی آبی انہیں ابھیان شروع کیا ہے اس کا ہمارے بھارت کے اندر بہت ضرورت تھی دیکھو جی پہلے بھی صفائیوں کرتے تھے لوگ لیکن ان کے اندر من کے اندر دارنا صرف صفائی اپنے گھر تک سیمت ہوتی تھی اور آج یہ باونہ لوگوں کے اندر آگئی ہے کہ ہم گھر کو تو صاف رکھیں رکھیں لیکن جو باہر کا واتاورن ہے اس کو بھی ہم صاف رکھیں اس کے لیے پوری کوشش کی جائے کہ باہر کا واتاورن ہم صاف رکھیں اس کے لیے ہم نے پورا بھیان چلایا ہوا ہے ہم بیوانی شہر کے اندر جتنی بھی جگہ ہیں ہماری نگر پریشد سے بات ہوئی ہے انہوں نے اوفر بھی دی ہے کہ جہاں جہاں بھی آپ کا ہوگے وہاں ڈسٹ بین رکھوائیں گے اور لوگوں کو پریرد کریں گے کہ آپ جتنا بھی باہر کاڑنگا ہے کورا کرکٹ ہے آپ ڈسٹ بین میں رکھو اور آپ تو ایک اور بھی دائے دی دی ہے ڈیسیز آپ نے کہ کوئی بھی چاہے وہ پولیتھین ہے یا کچھ ہے اس کو کوئی جلائے گا نہیں اس سے واتاورن خراب ہوتا ہے پرادوشن ہوتا ہے اس کے لئے دھگر پریشد بھی کاروائی کر رہی ہے انہوں نے تو یہاں تک کر دیا کہ آپ وٹسپ پہ فوٹو بھیجو کوئی بھی ایسا کرتا ہے تو ہم اس کو پر جرمان نہ لگائیں گے جرمان نہ لگانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کو جرمان نہ چاہتے ہیں مقصد یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں جو یہ پرادوشن ہے یہ پرادوشن سے بچا جائے میتا جی آپ سمچار پتر دیکھیں یہ ٹی وی چینلز ایک بگل آج کل بڑے جو شور سے بج رہا ہے اور وہ ہے جاتیواد اور آرکشن کا انسیمیلی کارکرم میں آج آپ ہمارے مہمان ہیں اور آپ ایک پوری طرح سے ساماجی گویکٹیتو بھی ہیں آپ بھی ٹی وی چینلز دیکھتے ہوں گے آپ بھی اکبار پڑھتے ہوں گے تو جاتیواد اور آرکشن اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے امن جی ایسا ہے جات پات کی بات جو ہمارے دیش کے اندر جھہر گھوڑا ہوا ہے یہ زیادہ تر تو پولٹیشنوں کی دین ہے باقی عام آدمی وہ جات پات کے اندر بشواش نہیں کرتا لیکن ان پولٹیشنوں نے اپنے ہت کے لیے ایک یہ جات پات کو بڑھاوا دیا میری تو یہ رائی ہے کہ جات پات کا اندر ہمارا دیش کبھی ترقی نہیں کر سکے گا ہمارے لیے چھتیس برادری ساری ایک ہیں جہاں تک آرکشن کا سوال ہے میرا یہ مت ہے کہ آرکشن آرچی قدار پہ ہونا چاہیے اب جو آپ سمجھتے ہو یہ بڑیا کمیونٹی کا ہے یہ برامن سماج سے ہے یہ راجپوچ سماج سے ہے یہ پنجابی سماج سے ہے تو ان کے اندر بھی ایسے ایسے گھر ہیں جو کہ آجیوکا جن کے پاس سادن نہیں ہے اور ان کو آرکشن کی ان کو ضرورت ہے لیکن یہ نہیں ہوتا ہے کہ آج آرکشن جن کو دے دیا ان کے ایک ایک گھر کے اندر کئی کئی سرکاری پوستے ہیں کئی کئی آئی ایس آفیسر ہیں اور اس کے باوجود بھی ان کو آرکشن ملا ہوا ہے اور جبکہ ایک پڑا لکھا اچھا بچہ ہے اور اس کو موقع نہیں ملتا تو ہماری تو یہ ہی آپ سے سرکار سے بھی ہے کہ آرکشن جو ہے وہ آرچی قدار پہ ہونا چاہیے جب یہ بٹوارہ ہوا ہمارے بزرگ ہندوستان میں آئے اور انہوں نے جو ہمارے کو وہاں کی تصویریں بتائی وہ بہت ہی بے عد ہی اتنی ڈرامنی اور خطرناک تھی وہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے عزت کے لئے اپنے بہو بیٹیوں کا بلیدان کیا کس لئے کیا صرف اپنے دھرم کو بچانے کے لئے نہیں تو ہم بھی وہاں رہ سکتے تھے ہمارے وہاں اپنے جہداد بھی ہے مکان بھی ہیں کاروبار بھی تھے لیکن نہیں ہم نے ایک اپنے دھرم کو بچانے کے لئے ہم یہاں اندوستان میں آئے اور اس کے باوجود ہم نے اپنا سب کچھ وہاں قربان کیا ہمارے کو یہ بتاتے ہیں بڑے بزرگ ہم نے اپنی بہان بیٹیوں کو جو تیل کے کڑھائے گرموں کے اندر گرم تیلوں کے اندر ان کی دیئے عوطی دیئے صرف اس لئے کہ ہماری بہان بیٹیوں پر کسی کی نظر نہ پڑے ہم نے اپنے دھرم کی رکھچے کے لئے سارا یہ کام کیا اور دوسری بات جو بھی ہمارے لوگ یہاں آئے پنجابی انہوں نے یہاں آکے میند کری ہے مجدوری کی ہے میند اور مجدوری کے بل پر آج وہ سماج کے اندر برابر کے حق دار ہیں برابر کے کونت کندے سکندہ ملا کے چل رہے ہیں اور برابر کا حق لگتے ہیں اور برابر کی ان کی عزت ہے مان سمان ہے کسی بھی آج ہمارے پنجابی نے بھیگ نہیں مانگی اور آج تک بھی دیکھو ہمارے کو اب حالہ کی آرکشن کا حق دار ہم ہیں لیکن اس کے باو جو بھی ہمارے کسی پنجابی نے آرکشن مانگنے کی کبھی بھی یہ نہیں کری کہ ہمیں آرکشن چاہیے انہوں نے کہا ہم اپنے بل کے اوپر میند کر کے ہم آگے بڑھیں گے آمیں آرکشن کی اوٹ نہیں میتا جی آج ہمارے راجے میں اور کندر میں دونوں جگہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے پردان منتری ناریندر مودی جی اور ہمارے مکھے منتری شریف منوہرلال کھٹر جی جو کاریے کر رہے ہیں جس پرکار سے شاشن کو چلا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا ویچار رکھتے ہیں کیا وہ صحیح ہیں یا وہ غلط ہیں کرپیہ اس بارے میں بتائیں ایسا ہے منجی اب سرکاریں بدلیں پہلے کونگریس کی سرکار تھی آج بی جی پی کی سرکار ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے یہ بی جی پی کی سرکار اس لیے لائے کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ کونگریس راج کے اندر کرپشن زیادہ تھی گھوٹالے زیادہ تھے تو اس لیے اب پبلک کے پاس تو ایک یہی اتھیار ہے جی الیکشن کا اتھیار ہے جب وہ آئے یوں دیکھیں بھئی یہ پارٹی ٹھیک کام نہیں کر رہی تو وہ دوسری پارٹی کو لے آئے تو اس لیے اب لوگوں نے بی جی پی کو اچھا سمجھا تو وہ بی جی پی کی سرکار بنی اور آج جہاں تک میرا تعلق ہے بی جی پی کی سرکار کام کر رہے گی کچھ یہ بھی ہوتا ہے کہ نئی نئی سرکاریں ابھی اتنا ٹائم نہیں ہوا ابھی اتنا تجربہ نہیں ہے لیکن لوگوں کو پھر بھی یہ لگ رہا ہے کہ ان کے وچار ٹھیک ہے ان کی نیت ٹھیک ہے اور یہ کام اچھا کریں گے میتا جی جو بھی آدمی آگے بڑھتا ہے اس کے پیچھے ایک نہ ایک پرش یا مہیلہ ایسی ہوتی ہے جو اس کا مارک درشک ہوتا ہے بیوانی میں آپ کا بہت ہی نام ہے اور سماج میں آپ ایک پرتشت ویکتیتو کے روپ میں جانے جاتے ہیں ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے جیون میں کیا کوئی مارک درشک ہے کیا کسی سے آپ نے بھی پریڑنا لی ہے یدی ایسا ہے تو کرپے اپنے وچاروں کو سانجھا کریں دیکھو جی ایسا ہے وان جی کہ ویسے تو ہر انسان کا کوئی نو کوئی مارک درشک ہوتا ہے لیکن میں جو آپ کا من کی بات کہہ رہا ہوں میرا جو مارک درشک ہے وہ ہمارے پیتا جی رہے جنہوں نے سہدیو ہمارے کو یہی سمجھایا بیٹا دیکھو کبھی گلت کام نہیں کرنا کبھی گلت کام کر کے پیسہ نہیں کامانا اگر کمائی کرنی ہے تو نیک کمائی ہونے چاہیے دوسرا جتنا ہو سکے آپ اپنے گھر کا اپنے پریوار کا اپنے محلے کا آپ کے ملنے جلنے والے کا سب کا بھلا کرنا کسی کا برا نہ کرنا تو میں انہی پر چنوں پر چل رہا ہوں اور میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی آدمی کا برا نہ کروں جہاں تک ہو سکے میں اس آدمی کا بھلا کروں اور انت میں دل کی بات شریع گرداری لال مہتہ جی آج آپ ہمارے مہمان ہیں اور ہمارے مہمانوں سے ہم پرارتھنا کرتے ہیں کہ یہ دی ان کے کوئی من میں خاص بات ہو کوئی دل کی بات ہو آدمی سوستا تو بہت کچھ ہے لیکن وہ کئی بار بیان نہیں کر پاتا بتا نہیں پاتا اسے لوگوں کے سامنے اوجاگر نہیں کر پاتا تو جس پرکار سے مہینے کے انت میں روی وار کو ہمارے پردان من طریج اپنے من کی بات لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اسی پرکار سے ہمارے ان سے ملیے کارکرم میں ہمارے مہمان اپنے دل کی بات درچکوں کے سامنے رکھتے ہیں اگر آپ کے من میں دل میں کوئی ایسی بات ہو جسے آپ ہمارے درسکوں سے شیئر کرنا چاہیں تو ان سے ملے کارکرم آپ کا سواگت کرتا ہے امن جی ایسا ہے ہمارے من کے اندر ایک بہت بڑی ٹیس ہے ایک بہت بڑی ہمارے من کے اندر ایک بات ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پبلک اگر آپیں موقع دے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پبلک کو کچھ کر کے دکھائیں جو پبلک چاہتی ہے مقصد یہ ہے کہ اگر آپ جیسے چیئرمن کے چناو ڈائریکٹ ہوں گے اگر پبلک نے مجھے موقع دیا تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں بیوانی کو اتنا چمکا دوں گا اتنا بڑیا کام کر دوں گا کہ آنے والی پیڑیاں بھی یاد رکھیں گے کہ واقعہ میں کوئی کام ہوا ہے کیونکہ میرے پاس شہر کو سندر بنانے کے لیے اور شہر کو سوچ بنانے کے لیے اور شہر کو چلانے کے لیے میرے کو اس کے سارے ٹیکٹ پتا ہے اور میں ایڈمیسٹیشن چلاتا ہوں میری یہ کوشش ہوگی کہ میرے بیوانی کے اندر جتنے بھی ڈاغریک ہیں ان سب کو اس کا پورا برپور فائدہ ملے اور ہمارا بیوانی ایک بہت بڑی اچھائیوں پر جائے درشکوں ان سے ملی کارکرم میں آج سے ہم ایک نیا ادھائے جوڑ رہے ہیں ہمارے کارکرم میں جو بھی ویکتی تو ہے اپنے دل کی بات اپنے من کی بات آپ کے سامنے رکھے گا اسے ہم ایک پرشنسہ پتر پردان کریں گے اسی کے تحت ہم آج شریف گرداری لال جی کا سممان کر رہے ہیں گرداری لال جی کرپے آئیے اور اپنا سممان پتر گھرین کیجئے آئیے گرداری لال جی مہتا جی اپنے امولے سمیں میں سے سمیں نکال کر آپ ہمارے ان سے ملی کارکرم میں آئے اپنے ویچاروں سے ہمارے درشکوں کو روبرو کروایا اور اپنے جو دل کی بات تھی آپ نے وہ بھی ہمارے درشکوں کو بتائی یہاں پدھارنے پر ہمارے یہاں پستیت ہونے پر ہمارے کارکرم میں آنے پر ہماری ٹیم آپ کا آبھار ویکت کرتی ہے آپ کا بہت بہت دنیواد میتا جی ایسا ہے امن جی میں آپ کا بہت بہت شکر جار ہوں اور بہت آپ کا احسان مند ہوں کہ آپ نے اس کارکرم میں مجھے بلا کے اور ایک درشکوں کو موقع دیا مجھے کہ میں ان کو کوئی پریڑ نہ دوں یا اپنے من کی بات کہوں اس لیے میں آپ کا بہت بہت شکر جار ہوں بہت بہت احسان مند ہوں اور میری ہمیشہ کوشش رہے گی کہ آگے بھی جتنا ہو سکے میں پبلک کے لیے پوری سیوا کروں گا دنیواد آپ کا تو یہ تھے کرانہ کمیٹی بھیوانی کے ادھیکش ایوام نگر ویپار مندل کے اپادھیکش شری گردھاری لال مہتا جی درشکوں آپ کو ہمارا ان سے ملی کارکرم کیسا لگتا ہے اپنے ویچاروں سے اوگت ہمیں اوشے کروائیے گا اور ہاں یدی آپ کسی ایسی شخصیت سے ہمارے کارکرم میں روبرو ہونا چاہتے ہیں جس کے بارے میں آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سماج کے لیے دیش کے لیے کچھ کیا ہے یا کرنے والے ہیں تو کرپیا ان کے بارے میں بھی ہمیں سچت کیجئے گا اسی سمیں ایک بار آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک اور نئی شخصیت کے ساتھ تب تک آپ دیکھتے رہیے اپنا پریے چینل اور مجھے امن کوشک کو دیجئے اجازت جائے ہند مجھے